السلام علیکم فرنڈز آج کا ہمارا ٹاپک ہی ڈی فائیو کینگڈمز پانچ کینگڈمز کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے ہم نے آج سے پہلی تین لیکچرز پڑھے فرسٹ لیکچر میں ہم نے انٹروڈکشن ٹو بیولوجی اور اس کے بعد ہم نے برانچز اپ بیولوجی پڑھا سیکنڈ لیکچر میں ہم نے لینکیج آف بیولوجی ویڈ ادر فیلز اپ سٹڈی پڑھا سیکنڈ لیکچر میں ہم نے کہیئرز ان بیولوجی مختلف کہیئرز ہم نے ڈسکس کر لی آج کا ہمارا ٹاپک نمبر فور ہے یہ ہم فائیو کینگڈمز سسٹم پڑھیں گے آج تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں رابیٹ ویٹیکر ان نائنٹین سکسٹی ایٹھ رابیٹ ویٹیکر ایک سائنٹس تھا کلیسیفائیڈ آل لیوئنگ آرگینزمز انٹو فائیو کینگڈمز اس نے فائیو کینگڈمز سسٹم میں سارے آرگینزمز کو ڈیوائیڈ کر دیا اس کیا ہم کیا بولتے ہیں فائیو کینگڈم سسٹم آف کلیسیفیکیشن یہ فائیو کینگڈمز ہیں وہ پانچ کینگڈمز کیا تھے نمبر ون تھا پروکریات نمبر ٹو تھا پروٹو پروٹوکٹسٹا نمبر ٹی تھا فنجائی پروٹکٹسٹا کو پروٹسٹا بھی بولتے ہیں نمبر فور تھا کینگڈم پلانٹی نمبر فائف تا کینگم انیمیلیا تو کینگم پروکیریاتے کو کینگم مونیرا بھی بولتے ہیں یہ ہم ترل چپٹر میں بائیو ڈائیورسٹی میں ڈیٹیل سے بھی پڑھیں گے یہاں پہ تھوڑا سا ٹچ گیون ہے اس کو تو کینگم مونیرا بھی اس کو بولتے ہیں اس میں یونی سیلڈر اور میکروسکوپک ارگنزم انکلوڈ ہیں یہ ارگنزم میں کیا ہوتا ہے کہ نیوکلیس بھی میمبرین باؤنڈ نہیں ہوتا اور اس کے میمبرین باؤنڈڈ ارگنیزم بھی موجود نہیں ہوتے اس کو ہم پروکیریات بھی بولتے ہیں پروکیریات وہی سیل ہوتا ہے جس میں نیوکلیس میمبرین باؤنڈڈ نیوکلیس اور آدھر ارگنیزم موجود نہیں ہوتے میمبرین باؤنڈڈ دیر سیلوال ایز میڈا پاپ میورین اس کی ایک خاص بات اور یہ بھی ہے کہ اس کا سیلوال میورین سے بنا ہوتا ہے اگزمپل اور بیکٹیریا اور سیانو بیکٹیریا اس کے اگزمپل کیا ہے بیکٹیریا اور سیانو بیکٹیریا ہے نمبر ٹو پہ ہے کینگڈم پروٹیسٹا اس کینگڈم انکلوڈز یوکیریاتک ارگنزم اس میں یوکیریاتک ارگنزم کنٹین کرتے ہیں یوکیریاتک وہی ہوتے ہیں جس میں ممبرین باؤنڈڈ ارگنیلز اور نیوکلیس ہوتے ہیں which are usually small and having differences with the organisms of other یوکیریاتک کینگڈمز they are usually live in aquatic habitats یہ زیادہ تر aquatic habitats میں رہتے ہیں اگزمپل اس کے کیا ہے الگی ہے سمائل موڈز ہیں سلائم موڈز ہیں پروٹوزونز ہیں پروٹوزونز میں کیا ہے پلازموڈیم امیبا ان پیرامیشم ایٹسٹرہ are some of the اگزمپلز of this کینگڈم نمبر ترن پہ ہے ہمارے ساتھ کینگڈم فنجائے فنجائے کو ایک الگ سا کینگڈم دیا گیا ہے فنجائے انکلوڈز ارگنزمز which are all یوکیریاتک and multi-silڈر فنجائے کے ایرگنزم جو ہے وہ ساری یوکیریاتک اور multi-silڈر ہے their silval is made up of kaitin اس کا silval جو ہے یا polysacuride kaitin سے بنا ہوتا ہے kaitin polysacuride ہے پروٹسٹ کا کینگڈم منیرہ کا میورین سے بنا تھا اس کا جو ہے kaitin سے بنا ہوتا ہے they do not have chloroplast اس میں chloroplast موجود نہیں ہوتا so they cannot synthesize their own food and therefore are heterotropic in nature یہ heterotropic in nature ہوتے کیونکہ اس میں chloroplast موجود نہیں ہوتا یہ اپنا خوراق خود تیار نہیں کر سکتے the food is stored inside the body in the farm of glycogen glycogen کی صورت میں اس کا food اس کے body میں store ہوتا ہے some examples are mushroom, malls, football, yeast etc کچھ examples یہاں given ہیں number 4 پہ ہمارے ساتھ ہے kingdom planting this kingdom includes multi-silڈر and eukaryotic organisms which are autotropic in nature multi-silڈر ہوتے ہیں eukaryotic ہوتے ہیں اور یہ جو ہے autotropic in nature ہوتے ہیں autotropic مطلب یہ اپنا خوراق خود تیار کر سکتے ہیں ان کا سیلوال جو ہے یہ میڈاوپ سیلوز ہوتا ہے and mostly lake centriules inside deer cells اور اس میں centriules موجود نہیں ہوتا یہ reserve food is in the form of starch اس میں reserve food جو ہوتا ہے جو خوراقی جمع کرتے ہیں وہ starch کی صورت میں ہوتا ہے اس میں glycogen کی صورت میں ہوتا ہے kingdom fungi میں یہاں پہ starch کی صورت میں موجود ہوتا ہے اس کے examples کیا ہے examples are brassica mulberry finis farns etc اس کے یہ example سے last میں ہمارے ساتھ ہے kingdom animalia this kingdom includes multi-cellular and eukaryotic organisms multi-cellular ہوتے ہیں eukaryotic in nature ہوتے ہیں which are heterotropic nature اور food کے sense میں اگر ہم دیکھیں تو یہ heterotropic ہے کیونکہ اس میں اپنا chloroplast وغیرہ موجود نہیں ہوتا photosynthesis نہیں کر سکتے these organisms like cell wall اس میں cell wall نہیں ہوتا and centriules are present and centriules موجود ہوتے اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو یہاں پہ centriules موجود نہیں ہوتا یہاں پہ centriules موجود ہوتا ہے animal cell میں یہاں پہ cell wall ہوتا ہے یہاں پہ cell wall نہیں ہوتا یہ animals اور plant cell کے difference میں بھی آپ لوگ لکھ سکتے ہو the reserve food is in glycogen reserve food جو ہوتا ہے یہاں animals میں glycogen کے form میں store ہوتا ہے the members of this kingdom can be split into two groups kingdom animal جو ہے kingdom animal جو organism آتے ہیں وہ دو group میں ہم divide کر سکتے ہیں کیا کیا ہے vertebrates ہے دوسرا ہے invertebrates vertebrates ہوتے جس میں backbone vertebrates وارم سے انسیکٹ سے یہ سارے vertebrates فش ریفٹائلز برڈز میملز یہ سارے جو ہے یہ vertebrates میں آتے ہیں کا backbone ہوتا ہے تو آج ہم نے fire kingdom system کے بارے میں پڑھا kingdom منیرا kingdom پروٹیسٹر kingdom فنجائ kingdom پلانٹ and kingdom انیمیل کے بارے میں آج کے لئے اتنا موسیقی